بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری چیز یہ ہے کہ پھر اس نیکی کے عمل کے بعد اس کی قبولیت کا دوسرا سائل یہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ نیکیہ کرنے لگتے ہو اور آپ جتنی کوشش کر رہے ہو اللہ کے قریب آنے کی اس کوشش میں بڑھتے چلے جاتے ہو پہلے ہم فجر نہیں پڑھتے تھے یا فجر قضاء ہو جاتی تھی فجر ٹائم سے پڑھنے لگے پھر فجر مسجد میں جا کے پڑھنے لگے پھر فجر سے بھی پہلے تحجد پڑھنے لگے پھر تحجد ہماری لمبی ہونے لگے تو درجات ہماری عبادت کے یا ہماری اللہ سبحانہ وتعالی سے تعلق کے جو ہیں وہ گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ آسانی سے گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں یہ ہے وہ سائن جو امام النبوی ہیں ریاض السالحین کی کتاب جو انہوں نے لکھی تو اس کے شروع میں انہوں نے امام ابن جوزی کی کچھ ایک نظم لکھی اس کو پیرافریز کرتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو متقی یا الیٹ اگر آپ سمجھ لیں یعنی کہ السابقون السابقون میں سے جو ہوتے ہیں وہ وہ لوگ ہوتے ہیں جس دن سے وہ جاگے ہیں پھر وہ سوئے نہیں اور وہ وہ لوگ ہیں کہ جس وقت سے وہ کھڑے ہوئے تو پھر اس کے بعد انہوں نے واپس اپنے قدم پلٹے نہیں وہ آگے سے آگے ہی چلتے گئے مطلب یہ جاگنا مطلب جب سے انسان کی یہ سوچ یہ سمجھ یہ روح یہ سپیرچوالٹی جاگے کہ میں نے اپنے رب کی رضا میں راضی رہنا ہے اور اپنی رضا رب کی رضا حاصل کرنے کے لئے تگو دو کرنی ہے تو پھر اس کے بعد ان کو نیند نہیں آئے یعنی کہ وہ دوبارہ سے ایک جس کو کہتے ہیں بے حصی کی نیند سو جانا وہ نہیں وہ نہیں ہوا ان کے ساتھ اور اسی طرح سے وہ اپنی نیکیوں میں آگے بڑھتے ہی چلے گئے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نیکی کی اور نیکی کی راب پہ اللہ سبحانہ وتعالی سے قریب تر ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین